نہ ایک منگل پانڈے کے بشے میں آپ کے سابرے کچھ رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ان کی بائی گراؤنڈ کیا تھا ان کی پر سبھوم کیا تھا نہ تو مانگا اور نہ کسی نے دینے کی کوشش کیا نہ جاننے کی کوشش کی کون ہے کون ہے صحیح باتیں ہیں کہ کنی پریشتیوں بس جس کو آپ کے سامنے آواز نہیں کھول ہوا مجھے دردر بھٹکنا اور چھپنا پڑا اس لئے کسی سے مانگنے کا سوال ہی نہیں تھا پھر ماتا جی اور میری دادی اتنی شعب مانی تھی کہ بھوکھو رہ لینا پسند کرتی تھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں یہی شکھا میری لیے اکاٹ تھی آجادی کے پھول تک میرے لیے سانس لینا اس لیے مشکل تھا کیونکہ میرا مرڈر ہونا تھا میں ندی نالوں کے بیچ میں سرپتوں کے بیچ میں جنگلوں کے بیچ میں ماتا جی کے ساتھ دادی جی کے ساتھ یا کبھی کبھی اکیلے گھوما کرتا تھا بچ بچ کے رہتا تھا تو ہم کو کوئی کیسے دیتا کسی سے کیسے مانگتے لیکن جیون بیٹھتا گیا ان بھلے نصیب نہ ہو لیکن دھرتی ماں تو سب کی ماں ہیں سب کچھ دیتی ہیں پچھلے بار اپنے کرستانیوں کو بھی تو بتایا تھا اب آج نہیں بتاؤں گا تو یہ پرشن آپ کا شاید سانت ہو گیا ہوگا کی کیوں کسی سے مانگا نہیں اور مانگا ہوتا تو کیوں کہ وہ ہی دیتا نہیں تو میں کسی کے سامنے مانگنے کے لئے آتا ہی کیوں مرڈر کرواتا اپنا اپنا پرچے ہی دینا موسیل تھا ہاں آجادی کے بعد میں کھلا تو جگہ جگہ بہت شر بھی دیا کھل کے لیکن ایک دھے تھا میرے سامنے دادی جی کا کہ پڑھائی کرو بینہ پڑھائی کے بھی بیوار نہیں ہوگا اور میرے بنشاولی کو اس لئے جیویت رکھا کہ جس کی بنشاولی نہیں ہوتی اس کو لا خیرہ لوگ سمجھتے ہیں اس سمجھ میں بیوار نہیں ہوتا تھا اس لئے میری بنشاولی کو انہوں نے جیویت رکھا ان کے دادا ایج ناران پانڈے بدوان تھے چھوٹا سا مندر بنا رکھا تھا مندر میں بھگوان رام چندر جی کی مورتی تھی بائی طرف سیتا جی کی مورتی تھی رام چندر جی دنس پرتنچہ لیے ہوئے تروشبان میں تھے روز آرتی ہوتی تھی میرا من ہے کہ اسی آرتی سے میں سل کروں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں اس آرتی کو نیلام بجسی ملکو ملانگم سیتا سمارو کتبا مباہم پارو مہا سایک چار چاپم نمام رامم کیونکہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اس لئے بہت کھل کر کے میں نہیں کہا پا رہا ہوں وہ سبھی جانتے ہیں اینہ بڑا بجیانہ ملانگ ملانگی آج ان سے ہی پریوار میں لوگ نامی کی جندگی زیارتے ہیں تو ان کے بارے میں بھارت کے سندتہ سنگرام میں مانگل پانڈے جی کا نام کوہن نہیں جانتا وہ سرپردھم کرانتکاری تھے جنہوں نے بھارت کو ستند کرانے میں کرانتکاری کا ایک بھگل بجایا اور وہ اس میں شہید ہو گئے انہوں نے انگریز خلاف آواز اٹھائی اور جب جنرل ملیٹری کے ان کو آدیش دیا کیوں ان کو ایریشٹ کیا جائے تو ملیٹری کے ایک زمیدار بڑا پرسد نام ہے ایشہ پرساد انہوں نے کہا کہ ایک بھارتی کو بھارتی کرانتکاری سپاہی کو ہم ایریشٹ نہیں کریں گے اس کے بعد جنرل نے کہا جتے ریجمنٹ کے سپاہی ان کو منگل پانڈے کو ایریشٹ کرو ان سب نے ریفیوز کر دیا کہ ایک بھارتی کو میں ایریشٹ نہیں کروں گا بعد میں ایک سپاہی نے ایریشٹ کیا اور 29 مارچ 1897 کو ان کو کوٹ مارشل کیا اور یہ ہوا کہ 18 پر ان کو فانسی دی جائے گی لیکن اتنا لوگوں کو انگریزوں کو بھائی ہو گیا کی بھاگ جائیں گے اور لوگ جو ہیں سپاہی ان کو سپورٹ کریں گے دس دن پہلے ہی ان کو فانسی لگا جئے وہ فانسی کیا لگائی ہندوستان میں چاروں طرف خبر پھیل گئی میرٹ چھامنی میں دھن سنگھ اوٹوال نبیگا موسیقی موسیقی